فرنڈز اگر آپ یوز کرتے ہیں ایک انڈرویڈ موبائل تو یقیناً آپ نے اپنے موبائل میں انکرپٹڈ ڈیٹا انکرپٹڈ ایسٹی کارڈ کے اپشنز لازمی دیکھے ہوں گے تو کیا آپ جانا چاہتے ہیں کہ انکرپٹڈ ڈیٹا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈیلی اور سوشل لائف میں اور کیا اس کے بینفیٹس ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ کو مکمل دیکھنا پڑے گا جس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ انکرپٹڈ ڈیٹا انکرپٹڈ ڈیوائس ایسٹی کارڈ کو کیسے ہم بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں ہیلو گائز میں ہوں اتنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کی دنیا سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو اگر ہم بات کریں انکرپٹڈ کی تو لگ بھگ آپ کو سبی انڈرویڈ ڈیوائس میں یہ اپشن مل جائے گا لیکن ان اپشنز کو یوز کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہے کہ انکرپٹڈ جو ہیں وہ کس چیز کو کہتے ہیں اس کو یوز کرنے سے کون کون سی سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں کون کون سی بینیفٹس ہو سکتے ہیں پہلے اس چیز کو سمجھنا جو کہ بہت ضروری ہے بسکلی فرینڈز انکرپٹڈ جو ہیں وہ ایک ڈیٹے کا کوڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کے ڈیٹے کو کنورٹ کر دیتا ہے کچھ ایسے کوڈ میں جن کو آپ نہ ریڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں آپ کے موبائل میں پڑی ہوئی چیزیں ہو سکتے ہیں وہ ڈاکومنٹز ہو سکتے ہیں وہ ڈیومیٹوز ہو سکتے ہیں وہ وڈیوز ہو سکتے ہیں تھیکھ ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہیں جو کہ ایک ڈیٹے کی انکرپشنز کو ڈیفائن کرتی ہو تو ڈیو ہو سکتے ہیں فرینڈز ان تمام ڈیٹے کو جب انکرپٹ کر دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کی面جز وڈیووز یا کوئی بھی فائل فولڈر ٹھیک ہے تو جب ان کو انکرپشن میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جب کنورٹ ہو جاتا ہے انکرپشن تو کنورٹ مینز یہ کہ جب انکرپٹ ہوتا ہے ڈیٹا تو اس کے کوڈ جو ہیں اس کا نیم جو ہیں وہ چینج ہو جاتا ہے اور وہ ڈیفرنٹ نیمز کے ساتھ وہ کنورٹ ہو جاتا ہے جس کو ایک سیمپل یا نارمل پرسن جو کہ آئی ٹی لیول سے کنیکٹن نہیں ہے وہ سیمپل ہی اس کو ریڈ آؤٹ نہیں کر سکتا تو فرنڈز آپ کے مند میں یہ کوئیسٹن بھی آتا ہوگا کہ یہ جو انکرپشن ہوتی ہیں یہ کوئی ہیکر جو ہیں وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہیکر کے لیے بھی اس چیز کو پڑھنا لگ بگ جو ہے وہ نائٹی پرسنٹ تک ایمپوسیبل ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو جو کی انکرپشن ڈیٹا ہوتا ہے کوئی فائل فولڈر یا کوئی بھی آپ کا ڈیٹا ہو اس کو ریڈ کر سکے تو یہ ہیکر کے لیے بھی پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کی انکرپشن کو جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کرتا ہے تو یہاں پہ فرنڈز کوئیسٹن نکل گیا آتا ہے کہ اگر ہیکر بھی نہیں اس چیز کو ریڈ کر سکتا کوئی نارمل پرسن بھی اس چیز کو ریڈ نہیں کر سکتا تو اس کو ریڈ کیسے کیا جا سکتا اگر ہم نے اپنے ڈیٹا کو انکرپٹ کر دیا ہے تو واقپس ہم اپنے ڈیٹا کو کیسے سین کر سکتے ہیں کیسے ویو کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک کی ملتی ہے تو آپ کے سامنے اس کی کی مدد سے آپ کا ڈیٹا واپس اسی ٹیکسٹ میں اسی شیب میں آپ کے پاس ویزیبل ہو جائے گا جس کے بعد آپ اس کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اچھے سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کو منپلیٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز جتنی میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی وہ تھوڑی کامپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں تو میں آپ کو اس کو سنپل وی میں تھوڑا ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں اس کے لیے آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنے ڈیکسٹوپ کے اوپر اور وہاں پہ آپ کو ایکسپل کے تھو اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں مان لیجے کہ آپ کے پاس ایک انکرپٹڈ فائل پڑی ہوئی ہے جس میں کچھ ڈیٹا ہے کچھ آپ کی میجز ہیں کچھ پکچرز ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ویڈیوز ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ نے انکرپٹ کرنے ہیں اور بعد میں اس کو کی کی مدد سے ہم اس کو ریورس کریں گے تو فرنڈز یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہے ٹھیک ہے اور اس کا فولڈر ہے اور اس کا ایک نیم ہے ٹھیک ہے تو اس نیم کو جب ہم انکرپٹ کر دیتے ہیں اس فائل کے ساتھ تو ہمارے پاس کچھ ایسا جو ہے وہ اس کا لی آؤٹ سامنے آتا ہے جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے اس کو یاد کرنا تھوڑا مشکل ہے تو ہم اس کو آسانی سے ریڈ آؤٹ نہیں کر سکتے وہ اس کے اگینسٹ اس کے اندر پڑی ہوئے چیزوں کے بارے میں نہیں سمجھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہمیں واپس اس چیز کو ریورس کرنا ہے اپنے اریجنل نیم کے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی پاسفرڈ بھی ہو سکتا ہے جب آپ اس کو انکرپٹ کریں گے تو آپ کے پاس وہی فائل اسی نیم کی آ جائے گی تو ایسے آپ اپنے فائل کو کرپٹ کر سکتے ہیں اور انکرپٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈز آپ کو اچھے سے پتا چل گئے ہوگا ہم دیٹے کو کیسے انکرپٹ کر سکتے ہیں اور کیسے انکرپٹ کر سکتے ہیں سیم ایز یہی پرسیجر جو ہے انڈرویڈ موبائلز میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایسٹی کارڈ کا جو ڈیٹا ہے اس کو آپ انکرپٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا جو موبائل کا ڈیٹا ہے آپ اسے بھی انکرپٹ کر سکتے ہیں جو کی موبائل ڈیوائس انکرپٹشنز ہوتی ہیں تو ایسے جب آپ کریں گے اس چیز کو تو اگر آپ لیکس پوز کرتے ہیں اپنے موبائل کے ایسٹی کارڈ کو انکرپٹ کر دیتے ہیں تو کوئی بھی تھرڈ پرسن جو ہے آپ کے موبائل کا ڈیٹا اسیس نہیں کر سکتا آپ کے موبائل کے ڈیٹے کو پروپر ریڈ آؤٹ نہیں کر سکتا تو ایسی اس کو بہت سارے معاملات یا پرشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ نے اس کو ڈی کرپٹ کرنا ہے تو آپ کا سیم ایس وہی ڈیٹا آپ کے سامنے واپس آ جائے گا جب کوئی بھی آپ سے اپنے موبائل مانگ لیتا ہے مجھے یوز کرنے کو دے میں نے صرف یوٹیوب یوز کرنا ہے تو آپ اپنے ڈیٹا کو انکرپٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اور کہیں جا کے آپ کے ڈیٹا کو سیس میں کر پائے تو یہ بہت ہی اچھا ایک لیٹس فیچر ہے اور یہ کافی پرانا فیچر ہے اور آج بھی اس چیز کو بہت ہی یونیک ویے میں یوز کیا جاتا ہے تو فرینڈز نے اس کے ساتھ میں آپ کے ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ یوز کرتے انکرپشنز کو اپنے کسی میمری کارڈ میں تو اگر وہ میمری کارڈ آپ یوز کرتے کسی اور سیل فون میں تو وہاں پہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ انکرپٹڈ ہو جائے گا وہ وہاں پہ ویزبل نہیں ہوگا اسیسٹ نہیں کر پائیں گے آپ تو اگر آپ اسی میمری کارڈ کو ریٹرن کریں گے اپنے سیم ایس جہاں پہ آپ نے اس کو انکرپٹڈ کیا ہے تو وہاں پہ آپ اپنے ڈیٹے کو سین کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی ایک چیز ہے کہ اگر آپ ریپلیسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور موبائل میں یا کوئی مانگ رہا ہے میمری کارڈ کہ میں نے کچھ ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ اپنے ڈیٹے کو سیکیور کر سکتے ہیں with انکرپشن کے ساتھ تو فرنڈز لاس کے اوپر میں آپ کو کچھ ٹپس دے دوں جو کہ سائٹ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں آپ کے سیل فون کے اگر آپ یوز کرتے ہیں کسی بھی انکرپشن کو اپنے موبائل میں تو اس سے موبائل آپ کا سلو ہو سکتا ہے ہینگ ہو سکتا ہے اور بہت ساری جو ہیں آپ کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بٹ اتنا کوئی میجر ریشو نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سیکیورٹی پرپرس سے ہی ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو آئیں اب ہم جانتے ہیں کہ انڈرویڈ موبائل سے ہم کیسی اپنے ریٹے کو انکرپٹ کر سکتے ہیں اور ڈیکرپٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے آپ نے موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے سکرور کرنا ہے اس کے بعد نیچے لاسٹ بھی آپ کو ملے گا لوگ سکرین اینڈ ٹرائبیسیز اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو فرنڈز آپ نے نیچے جانا ہے نیچے جانے کے بعد آپ کو لاسٹ کے اوپر یہ دونوں اپشنز ملیں گے آپ اپنے موبائل کو انکرپٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل کے ایسٹی کارڈ کو انکرپٹ کر سکتے ہیں اگر موبائل کو کرنا ہے تو موبائل کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ ایسٹی کارڈ کو کرنا ہے یعنی کہ میموری کارڈ کو کرنا ہے تو آپ میموری کارڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس طریقے سے اپنے جو ہے موبائل کے یا میموری کارڈ کے ڈیٹے کو انکرپٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں اسے ڈی کرپٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز انکرپشنز کے لیے آپ جو ہے اپنے موبائل کی بیٹری کو ایٹی پرسنٹ رکھیں گے تو پھر یہ پرسیزر جو ہے وہ ہوگا اور دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم جو ہے ریکوائر ہوگا اگر آپ اپنے موبائل میں اس چیز کو یوز کرتے ہیں ڈیپینٹ کرتا کہ آپ کی موبائل میں کتنا ڈیٹا ہے تو اس کے گینز جو ہے وہ ورکنگ ہوگی اور پھر ہی آپ کا موبائل وہ انکرپٹ ہو سکتا ہے تو فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی انکرپشنز کسے کہتے ہیں اور ڈی کرپشنز کسے کہتے ہیں اپنے فرنڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا جن سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس ویڈیو کے نیچے آپ اپنا کمنٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کونسی آپ چاہتے ہیں کس چیز کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کونسی ٹیکنالوجی کی آپ چاہتے ہیں اپنا بہت سارا کیا رکھیں گے چینل کی اوپر نہیں ہوں تو چینل کو لازمی سبسکرپ کر دیں کیونکہ لیٹس ٹیکنالوجیز کے لیٹر ویڈیوز میں ڈیلی اپلوڈ کرتا رہا تھا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا کیونکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہلے پہنچیں